موسیقی انتظامیہ نے سات ہزار پانچ سو لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے انخلہ مہیم آج بھی جاری رہے گی سمندری توفان بیپر جو ایک انتہائی شدید توفانی توفان میں شدت اختیار کر گیا اور جمعیرات کی سہ پہر پاکستان میں کچھ اور کراچی کے درمیان لینڈ فال کرنے کا امکان ہے ہندوستان کے محکومہ مسلمیات نے کہا کہ توفان کے دوران گجرات میں ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے کی توقع ہے دوارگاہ کے خریب ساحل پر تیل کی کانکنی کے جہاز کی سنگاپور سے پچاس اہلکاروں کو نکالنے کے لیے کوزٹ گارڈ کے ساتھ فوج بحریہ اور ہندوستانی کوزٹ گارڈ کو اسٹینڈ وائی پر رکھا گیا ہے آئی ایم ڈی نے کہا کہ انتہائی شدید سمندری توفان بیپر جو ایک جمعیرات کو گجرات کا کچھ دلے میں جاکھو بندرگاہ کے خریب لائن فال ہونے کی توقع ہے ریاست اتر آگھن کے اتر کاشی دلے میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہیم اور انہیں پندرہ جون کو بھگوا تنظیموں کی مہا پنچائز سے قبل علاقہ خالی کردنے کے الٹی میٹم کے بعد حالات دھما کا قیز رخ اختیار کر رہے ہیں نقل مکانی نہ کرنے پر مسلمانوں کی دکانوں اور تجارتی مراکز پر حملوں کا سلسلہ شروع ہو جانے کے بعد کم از کم بارہ خاندہ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے ریاستی وقبورٹ اور دیگر مسلم تنظیموں نے وزر علا پشکر سنگھ دھامی سے مسلمانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے اتر آکھن وقبورٹ کے چیرمن شاداب شمس جو بی جے پی سے وابستہ بھی ہیں ان کے مطابق وزر علا کو ایسی پختہ یقین دہانی کرانی چاہیے جسے مسلمانوں میں اپنی جانوں اور املاک کے محفوظ ہونے کا احساس پیدا ہو انہوں نے کہا کہ اتر آکھن اور دیگر علاقوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ باعث تشویش ہے وادلے کے پرولا اور اس کے اطراف میں اس فرقیارانہ کشیدگی کے اثرات سے بی جے پی کے لیڈر اور کارکن بھی نہیں بچ سکے اتر آکھن کے اخلی تیسل کے صدر زلائی محمد زاہد کو بھی گویشتہ شاہ شنبے کو اپنے خاندان کے ساتھ پرولا سے نخل مکانی کرنی پڑی پرولا میں وہ کپڑے کی دکان چلاتے تھے اتر آکھن کے اتر کاشی میں ایک طرف مسلمانوں پر حملے کیا جا رہے ہیں ان کے املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہے اس بیچ مسلمانوں کی جانب سے وزیراعالہ پشکر سنگھ دھامی سے اپیل کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا تحفظ کیا جائے لیکن وزیراعالہ اتر آکھن پشکر سنگھ دھامی کا ایک بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ اتر آکھن میں زمین اور لف جہاد کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا لف جہاد میں ملوی سفرات کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی بہت جلد ریاست میں کومن سیویل کورٹ نافذ ہو جائے گا ان کے اس بیان کے بعد مسلمانوں میں کافی ماہیوسی پیدا ہو گئی ہے انہیں توقع تھی کہ پشکر سنگھ دھامی وزیراعالہ اتر آکھن ان کا تحفظ یقینی بنائیں گے لیکن یہی ایسے بیانات دے رہے ہیں ملکزی وزیر گریدا سنگھ نے بہار کے چیف نشتر نیتش کمار سے ریاست سے تمام غیر خانونی بنگلہ دیشی دراندازوں اور روہنگیاں مسلمانوں کی وطن واپسی کے لیے دوست اخدامات کرنے کے لیے کہا ہے وزیر بڑا دہی ترقی و پنچائت راج محکومے نے بہار میں اپنے حلقے بیگو سرائے میں طلبہ کے گروپ کے ساتھ باتچیت کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ نماغ کیا بی جے پی کے آتیش بیان لیڈر نے کہا کہ ریاست سے تمام غیر خانونی مسلمانوں کو واپس بھیج دینا چاہیے انہوں نے کہا بی جے پی بنگلہ دیشی اور روہنگیاں مسلمانوں کو وطن لوٹانے کے لیے اخدامات کرے گی اگر ان کی پارٹی اگلے اسمبلی انتقابات میں ریاست میں حکومت تشکیل دیں اگر نتیش کمار ایسا کرنے میں ناکام ہو جائیں گے تو بی جے پی یہ کام انجام دے گی سعودہ کلہین مجلس اتیاد المسلمین اور رکنے پارلیمنٹ ہیدراباد اور سعودی نویسی نے پندرہ جون کو اتراکھن میں ڈائیں بازو تنظیموں کی جانب سے منقل شدنی مجویدہ مہا پنچائت پر پابندی آیت کرنے کا مطالبہ کیا ہے رکنے پارلیمنٹ ہیدراباد نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پندرہ جون کی مہا پنچائت پر فوری امتناہ ایت کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ مہا مقیم افراد کو سیکرٹی فراہم کی جانی چاہیے اور جو افراد نقل مکانی کے خواہ ہیں انہیں منتقل کرنے کے انتظامات کیا جانے چاہیے سعودی نویسی نے بی جے بھی حکمت کو یاد دلایا کہ خاتیوں کو جیل بھیجنا اور امن بحال کرنا اس کی ذمہ داری ہے دائیں بازو جماعتوں نے اترکاشی کے پورولا میں پندرہ جون کو مہا پنچائت منقل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے علاقے میں گوشتہ چند دنوں سے فرقالانہ کشیدگی پائی جاری ہے پورولا مارکٹ میں پوسٹر چسپا کرتے ہوئے مسلم تاجین کو دھمکی دی گئی ہے کہ وہ پندرہ جون تک اپنی دکانیں بند کر دیں اور ریاست کو چھوڑ دیں کشیدگی اور دھمکیوں کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنی دکانیں بند کر دیا اور باز خاندانوں نے زلے سے نقل مکانی کی ہے یہ تنازہ اس وقت شروع ہوا جب چھپیس میں کو دو افراد بشمل ایک ہندو اور ایک مسلمان شخص نے مبیانا طور پر ایک چوزہ سازہ لڑکی کے اغوا کی کوشش کی تھی بعض افراد نے الزام لگایا کہ یہ لفظیات کا معاملہ ہے ملزمین کی گرفتاری کے باوجود باز ڈائیں بازو تنظیموں نے احتجاج کیا اور کئی مسلمانوں کی دکانوں اور مکانات پر حملہ کیا حالانکہ اس میں ہندو اور مسلمان دونوں لڑکے شامل تھے رہلی یونیورسٹی کی ایک ہجاب پوچھ طالبہ نے شکایت کی ہے کہ ہجاب کی وجہ سے اسے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ میں شریک ہونے نہیں دیا گیا رہلی یونیورسٹی کے زاکر حسین کالج کی طالبہ کا کہنا ہے کہ ہفتے کو جب وہ مطورہ روڈ پر واقعی امتحانی مرکز آئی وانڈ ڈیجیٹل زون پر پہنچی تو وہاں موجود خاتون سگیریڈی گارڈ نے کہا کہ میں ہجاب اتارے بغیر امتحان میں شریک نہیں ہو سکوں گی زاکر حسین کالج کی طالبہ کے مطابق سنگیش نے یہ شرط نہیں مانی اس لئے اسے مرکز میں داخل رہنگ کی اجازت نہیں دی گئی اور اس طرح وہ امتحان میں بھی شریک نہیں ہو سکی ریاست مدیو پردش میں اس سال کے آخر میں ہونے والے اسیملی انتخابات کے لئے کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرنگا گاندھی نے جبلپور سے انتخابی مہم کا آغاز کیا انہوں نے جہاں انتخابی ریلی کے دوران بی جے پی کی بدونوانیوں کا حوالہ دیا اور کانگریس کی حکومت بننے پر پانچ انتخابی گیارنٹیوں کا وعدہ کیا وہیں اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ کانگریس یہاں ہندو طوا کے محاص پر بھی بی جے پی سے دو دو ہاتھ کے لئے تیار ہیں کانگریس نے گوشتہ دنوں بھوپال میں اپنے دفتر کو بھگوا رنگ میں رنگ دیا پرینکا گاندھی جبلپور پہنچی تو انہیں پہلے نرمدہ ندی کے ساحل پر لے جایا گیا سو اس سے زیادہ پانڈیتوں نے یہاں ہندو روایتی روایتوں کے ساتھ ان سے پوجہ ارچنا اور آرتی کروائی اس موقع پر سابق ادرائی علا کملنات اور ڈگوی جے سنگھ اور سینئر لیڈر ویویک تنخوا بھی موجود تھے مہدیہ پردرش کے وزیر داخلہ نیرتم مشرا نے دعویٰ کیا ہے کہ دموہ کے اسکول میں مبینہ مذہبی تبدیلی میں ملویس ملزمین کو پولیس کی جانب سے حراست میں لیا جا رہا ہے اس معاملے میں جاری تحقیقات کے بارے میں مزید کچھ بتائے بغیر وزیر نے کہا کہ پولیس مفرور ملزمین کو تلاش کر رہی ہے انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ ریاستی انتظامیات دموہ میں خائم گنگا جمنہ اسکول کے خلاف بلڈوزر کاروائی کا منصوبہ رکھتی ہے جہاں ہجاب پوش طالبات کے پوسٹرز پر تنازہ پیدا ہوا تھا جو اب مبینہ مذہبی تبدیلی تنازے میں تبدیل ہو گیا ہے چند دن قبل اسکول انتظامیات کے خلاف ایک ایف آئی آر درچ کی گئی تھی مشرا نے کہا کہ تحقیقات حنوث جاری ہے اور ایک کے بعد ایک ملزمین کو گرفتار کیا جا رہا ہے مہاراستہ کے نوی ممبین پولیس نے وارس اپ پروفائل کی تصویر کے طور پر مغل شہنشاہ اور انگزیب کی تصویر استعمال کرنے پر نوی ممبین سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے ایک ہندو تنظیم نے پولیس سے اس کی شکایت کی تھی پولیس نے واشی میں ایک شخص کو گرفتار کیا جو موبائل سرویس پروائیڈر کے آؤٹلیٹ میں کام کرتا ہے اسے چھوڑ دیا گیا اور نوٹیس جاری کی گئی ہندو تنظیم نے پولیس کو اور انگزیب کی پروفائل پکچر کے سکرین شاٹ پیش کیا جس کے بعد تازرات ہند کی مطالقہ دفعات کے ذہت کیج درش کیا گیا مزید تحقیقات جاری ہے کیا آپ ملک میں بی جے پی کے ناپسندیدہ بادشاہوں کی تصویر رکھنا اور تصویر دیکھنا بھی جرم ہو چکا ہے کیا بی جے پی کو جو چیز ناپسند ہے وہ دہشرتگردی ہو جائے گی ان سب پر آپ کی کیا رہے ہیں ناظرین کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا اتاپردیش کے بدرالہ یوگی عدیتینات کی ہدایت پر عمل آوری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اتاپردیش محکوم آخلیتی بہبود کے افسران سرحدی ازلہ کے دورے پر نکل چکے ہیں بارہ جن سے تیرہ جولائی دوہزار تیویس تک دورے میں محکوم ایک افسران سرکاری اسکیموں کے جائزے کے ساتھ ہی غیر منظور شدہ مدرسوں کی صورتحال اور ان کی آمدنی کے ذرائع کی حقیقت کا بھی پتا لگانے کی کوشش کریں گے جانس ٹیم میں چار افسران شاملے جو نو ازلہ کا دورہ کرنے کے زمینی حقیقت کا پتا لگیں گے اتاپردیش کے سرحدی علاقوں میں مدرسوں کی بڑتی تعداد اور ان کی آمدنی کے ذرائع پر اکثر سوال کھڑے کیا جاتے رہے ہیں حکومت کی جانب سے بھی کئی بار سروے کرائے جا چکے ہیں مگر یہ پہلی بار ہے جب حکومتی سطح کے بڑے افسر سرحدی علاقوں میں جا کر زمینی حقیقت کا پتا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جانس ٹیم میں اتاپردیش مہکوم آخلیتی بہبود کے سپیشل سیکریٹری آنند کمار سنگھ مہکومے کے ڈائریکٹر جائے رہیبہ جوائنٹ ڈائریکٹر آرک پی سنگھ اور مدرسہ بورٹ کے ریجسٹرار جگ مہن سنگھ شامل ہیں ایک پریس کانفرنس کے دوران لف جیہات پر پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے بی جی پی کی قومی سیکریٹری پنک جا منڈے نے کہا کہ اگر دو لوگ خالص تن محبت کے لیے اکھٹے ہوئے ہیں تو اس کا احترام کیا جانا چاہیے لیکن اس کے پیچھے کوئی تلقی اور چالا کی ہے تو اسے مختلف طریقے سے دیکھا جانا چاہیے بی جی پی کی قومی سیکریٹری پنک جا منڈے نے اس بات کی ترضید کی کہ لف جیہات مرکزی حکومت کے ایجنڈے میں ہیں انہوں نے کہا کہ جب دو لوگ خالص محبت کے لیے اکھٹا ہوئے ہیں تو ان کا احترام کیا جانا چاہیے مدیہ پردیش کے جبلپور میں ایک پرس کانفرنس کے دوران لف جیہات پر سوال کا جواب دیتے ہوئے منڈے نے کہا کہ میرے قیال میں پیار پیار ہوتا ہے محبت کوئی دیوار نہیں دیکھتی اگر دو لوگ خالص محبت کے لیے اکھٹا ہوئے ہیں تو اس کا احترام کیا جانا چاہیے مکہ اور مدینہ میں ہندوستانی آزمین کے ذریعے متدد پریشانیوں کی شکایت اور آدم سہولیات کے خلاف احتجاج کے درمیان اخلیتی امور کی مرکزی وزیر اسمیریتی ایرانی نے کہا ہے کہ ان پریشانیوں کے اضالے کی کوشش کی جاری ہے اور آئی پی سی افسر علمہ افروس کو بھیجا گیا ہے جو مقامی حکام سے بات کر کے ان شکایت کا اضالہ کر رہی ہے میڈیا سے غیر رسمی باتچیت کے دوران اخلیتی امور کی وزیر اسمیریتی ایرانی نے میڈیا کے جواب میں کہا کہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ وہاں موجود آدمین شکایت کر رہے ہیں اور اس کے لیے آئی پی سی افسر علمہ افروس کو بھیجا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بار پرائیویٹ ٹور آپریٹر کو بھی اس بات کا بابن کیا گیا تھا کہ وہ اپنی خدمات کے لیے پہلے جی ایس ٹی جمع کرائیں اس کے نتیجے میں ابھی تک سرکاری خزانے میں ایک سو پچاس کورڈ پر جمع ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ کئی ٹور آپریٹرز ایسے بھی ہیں جنہوں نے کم پیسوں میں ہج کرانے کا دعویٰ کرتے ہوئے آزمین سے نقض میں لیندن کی ہے اور ان کے معاملوں کو ریوینیو محکومے کے سپورت کر دیا گیا ہے تلنگانہ کے صدر پردش کانگریس ریونٹرڈی نے رنگاریٹیز دلے کے تیمہ پور مہزا میں ایک سو چالیس اکر بھوڈان ارازی کو دھرانی پورٹل سے قارش کرتے ہوئے ریال اسٹیٹ تاجیروں کو فروخز کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے چیف نشتر کے چندر شکرہ سے اس معاملے کی جانچ کا مطالبہ کیا میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے ریونٹرڈی نے کنڈرک اور منڈل کے تحت ایک سو چالیس اکر بھوڈان ارازی کو فروخز سے ممنوعہ فائرس میں شامل کرنے سے مطالب دستاویتات جاری کیے انہوں نے بھوڈان ارازی کا مکمل ریکارڈ اور مرکزی وزیر کشن ریڈی کی جانب سے زلہ کلیکٹر کو روانہ کردہ مکتوب بھی میڈیا کو جاری کیا انہوں نے الزام آیت کیا کہ ایک ہزار کورڈ مالیتی اس ارازی میں چیف نشتر کے فرزن کیٹی آر کو تیس فیصد کمیشن حاصل ہوا ہے انہوں نے تلہ گانا میں ارازیات کے اس قیم میں کیسی آر خاندان کے ملویس ہونے کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس برسر اختدار آنے پر کیسی آر اور ان کے خاندان کو چلہ پلی جیل میں ڈبل بیٹرو مکان میں رکھا جائے گا مرکزی حضرت داخلہ امیر شاہ پندرہ جن کو تلنگانہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے پارٹی کے تیشدہ شیڈول کے مطابق امیر شاہ پندرہ جن کو گیارہ بجے دن خصوصی تیارے سے شمشابات انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچیں گے صبح سوہ گیارہ بجے تاب پونے ایک بجے تک ناشتہ اور آرام کا وقت رہے گا اسی دوران وہ بی جے پی کے اہم خائدین سے ملاقات کریں گے دوپہر ایک بچ کر دس منٹ پر شمشابات ائرپورٹ سے بھدرہ چلم کے لیے روانہ ہوں گے دوپہر ڈھائی بجے تا تین بچ کر بیس منٹ تک امیر شاہ بھدرہ چلم مندیر کے درشن کریں گے بعد میں مقامی ڈگری کالج میدان پر بی جے پی کے جلسیام سے خطاب کریں گے شام چھے بجے امیر شاہ شمشابات انٹرنیشنل ائرپورٹ پر واپس ہوں گے اور وہاں بی جے پی کے خائدین کے ساتھ اجلاس منقض کریں گے راہ ساڑھے نو بجے خصوصی تیارے سے نئی دہلی واپس ہو جائیں گے اب جبکہ شہر ہیدراباد میں ایدو لزہ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے بھارتیہ گاؤ رکشک سمرزنہ پریشت یعنی وی ایچ پی کی گاؤ رکشا ونگ نے چودہ جن کو اندرہ پارک پر مہا دھرنے کا اعلان کیا ہے تنظیم کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ریاستت میں گاؤ رکشا کے سخت خانین پر عمل کیا جائے ایدو لزہ کے موقع پر خوربانی کے لیے بکروں اور بڑے جانورنگ کی بڑے پیمانے پر خرید و فروخت ہوتی ہے حالانکہ بھائنز بیل اور اونٹ وغیرہ کی خرید و فروخت ہوتی ہے تاہم کچھ گاؤ دہشت گردوں کی جانب سے فرقارانہ کشیدگی کو ہوا دیتے ہوئے ان تاجروں کو بھی روکنے کی کوشش کی جاتی ہے وی ایچ پی کا الزام ہے کہ ریاست میں گاؤ کشید کا سلسلہ جاری ہے اور تمام خانین کی خلافردی کی جاری ہے وی ایچ پی نے ریاستی حکومت پر نرم رویہ کا الزام آیت کرتے ہوئے چودہ جن کو دھننے کا اعلان کیا ہے شدت کی گرمی سے حیدر آباد کے عوام کو راحت ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے اور شہر میں مطلع آبر آلود رہنے اور بارش کا گرد چمک کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں مائکومہ مسمیات نے کہا ہے کہ جاریہ ہفتے کے دوران شہر میں وقفے وقفے سے بارش ہو سکتی ہے مائکومہ نے منگل سے شہر میں مطلع جزویہ آبر آلود رہ سکتا ہے اور گرد چمک کے امکانات ظاہر کیے ہیں امکان ہے کہ سترہ جن سے شہر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے رچہ گھنڈا پولیس نے ای ٹی ایم میں رقم جمع کروانے والی کنسلٹنسی کے ملازم کو پاسورٹ کا سرخہ کر کے 62 لاکھ روپے ناغذ رقم ای ٹی ایم سے نکال لینے کے الزام میں گرفتار کیا ہے اس کے ساتھ اس کے مددگار کو بھی گرفتار کر لیا ہے کمیشنر پولیس رچہ کنڈا ڈی ایس چوہان نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں ملزمین 25 سالہ پرنہ کمار متوتین ورنگر اور 32 سالہ آنانتی کمار متوتین ورنگر کو گرفتار کر لیا گیا کمیشنر پولیس نے بتایا کہ ملزم پرنہ کمار گوشتہ دو سال سے سکندر آباد میں واقعے کنسلٹنسی میں کسٹوڈین کے طور پر کام کیا کرتا تھا اسے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر اوپل روڈ پر واقعے ایٹی ایم میں رقم جمع کروانے کی ذمہ داری سوپی گئی تھی انہوں نے بتایا کہ رقم جمع کروانے کے لیے دو کسٹوڈینز ہوتے ہیں جن میں سے ایک کے پاس پاس ورڈ اور دوسرے کے پاس چابیاں ہوتی ہے اکتیس میں کو پرنہ کمار اور اس کے ساتھی نے رقم جمع کروائی جبکہ یکم جون کو پرنہ کمار ڈیوٹی کے لیے آفیس پہنچا جبکہ دوسرا کسٹوڈین وہاں موجود نہیں تھا ملزم پرنہ کمار نے آفیس کے کمپیٹر سسٹم سے پاس ورڈ کی تصویر لے لی اور اس نے پیرزازی گڑے کے دو بندلہ گڑے کے ایک اور جلیل گڑے کے دو ایٹی ایم سنٹر سے بانسٹھ لاکھ ونیسٹی ہزار روپے اپنے پاس موجود پاس ورڈ کے ذریعے ایٹی ایم سے نکال لی اور فرار ہو گیا تلنگانہ اسٹیٹ ہج کمیٹی کے ذریعے جملہ سولہ آزمین حج کے خافلے شمشابات ائرپورٹ سے جدہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں محمد سلیم صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ ہج کمیٹی اور مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا آمیر ملت اسلامیہ تلنگانہ و اے پی نے حاجہ اور نامپلی سے آزمین حج کو روانہ کیا روزانہ تین خافلوں کی روانگی عمل میں آ رہی ہے ہر خافلے میں ایک سو پچاس آزمین حج اور روزانہ تین خافلوں میں چار سو پچاس آزمین حج حاجہ اور نامپلی سے ائر کنڈیشن بسوں کے ذریعے شمشابات انٹرنیشنل ائرپورٹ سے دستارہ ایلائنز کے ذریعے جدہ کو روانہ ہو رہے ہیں اب تک جملہ سولہ خافلوں کے ذریعے دو ہزار چار سو آزمین حج مقدس سفر کے لیے جدہ روانہ ہو چکے ہیں بھاردی انتہ پارٹی سے محتل رکنے اسمبلی ملون راجہ سنگھ جسے اب تک پارٹی نے بحال نہیں کیا ہے اور ابھی یہ خدشہ بائقی ہے کہ آنے والے انتقابات میں بی جے پی سے ٹکٹ دے گی یا نہیں لیکن راجہ سنگھ کی جانب سے اپنے حلقے میں انتقابات لڑنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہے اور مہاجن سمپرک ابھیان کے نام سے ہر علاقے میں دورے شروع کر دی گئے ہیں راجہ سنگھ کی جانب سے اسامیہ بزار کومٹ بستی گولی گڑا کتہ بستی گولڈ فانڈری کے علاقوں کا دورہ کیا جا رہا ہے ملون راجہ سنگھ اس علاقے میں گھر گھر پہنچ کر لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے